فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم 24 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ آتا ہے وہ فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے ہے اب یہ مبارک ثانی کیس کیا ہے اور وہ کون ہے مبارک ثانی اس کے بارے میں آج اپنی اس گفتگو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ مبارک ثانی کون تھا کہاں کا رہنے والا تھا آخر کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی وجہ سے آج یہ کیس پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو ہے اس میں لگا اور پھر چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کو اس کا فیصلہ آتا ہے ملک کے اندر جو امن کی فضاء ہے وہ مجروح ہوتی ہے یہ جو ملزم مبارک ثانی ہے یہ قادیانیوں کا ایک مبلغ ہے اور یہ لڑکوں اور لڑکیوں کو اپنے جو دین ہے ان کا اس کی تبلیغ کرتا ہے دراصل سات مارچ دوہزار انیس کو چناب نگر میں ایک تقریب منقد ہوتی ہے جس میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں اور یہ تقریب جو ہے یہ مشترکہ ہوتی ہے یعنی ان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سارے کے سارے طلابہ اس مقام پر جمع تھے اور وہاں پر مرزا محمود کی جو تفسیر ہے تفسیر صغیر اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یہ وہ تفسیر ہے کہ جس کے اندر ختم نبوت قرآن اور احادیث کے خلاف مواد اس کے اندر موجود ہے اور اس تفسیر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور ان کے موجودات جو ہیں ان کا بھی انکار کیا گیا ہے پھر چھین دسمبر دوہزار بائیس کو چناب نگر کے تھانہ کے اندر اس مبارک ثانی پر مقدمہ درچ گیا جاتا ہے اور مارچ دوہزار انیس سے لے کر دوہزار بائیس تک کسی بھی ملزم کو گرفتار نہیں کیا جاتا پھر ایک سال کے بعد اس مبارک ثانی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد چناب نگر کے تھانہ پر ان قادیانیوں کی طرف سے اس تھانے پر حملہ کیا جاتا ہے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے لیکن اس حملے کرنے کی وجہ سے وہاں پر کسی پر بھی کوئی مقدمہ نہیں چلایا جاتا لیکن ملزم جو تھا مبارک ثانی اس کو ربوہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے مبارک ثانی سافٹ ویر ہاؤس سے تحریف شدہ قرآن مجید انٹرنیٹ پر یہ سارے کے سارا مواد اپلوڈ کروانے اور منظم طریقے کے ساتھ اس کو چلانے اور پاکستان کے اندر اس سارے کے سارے مواد کو تقسیم کرنے تک اس کا ہاتھ تھا اور جب اس ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو بہت سارے ایسے نسخے جو اس کے پاس موجود تھے ان کو برامت کیا جاتا ہے یعنی تحریف شدہ جو نسخے تھے وہ اس کے پاس موجود تھے پھر کیس جو ہے وہ سیشن کوٹ میں جاتا ہے اور اس ملزم پر یعنی مبارک ثانی پر فرد جرم آئید ہوتی ہے اور پھر اس قادیانی کی زمانت کو خارج کر دیا جاتا ہے پھر بعد میں زمانت کا کیس جو ہے وہ ہائی کوٹ میں جاتا ہے لیکن وہاں پر بھی اس کی زمانت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے پھر جب اس قادیانی کا کیس سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو 6 فروری 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس ملزم کو بری کر دیا جیسے ہی یہ فیصلہ آتا ہے تو مذہبی حلقوں کے درمیان اور باقی لوگوں کے درمیان ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک قادیانی کو تشہیر کرنے پر جو قرآن کی تفسیر جو اس انداز سے ہے کہ وہاں پر اپنی طرف سے اضافہ کیا گیا ہے اس کی تشہیر کی جا رہی ہے اور اس تشہیر کے سبب جب اس کا کیس چلتا ہے تو ایک ملزم کو بری کر دیا جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 26 فروری 2024 کو مختلف اداروں سے رائے طلب کی اور ایسے ایسے بڑے بڑے اداروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنی رائے پیش کریں اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی کہا کہ آپ رائے پیش کریں پاکستان کے جو نامور مفتیانے کرام تھے ان سے بھی رائے کو طلب کیا اور پھر 29 مئی کو سمات ہوتی ہے جس کی سمات جو ہے وہ تین لکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تین لکنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سمات کرتا ہے اسلامی نظریاتی کونسل اور باقی جتنے بھی ادارے تھے سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے وہ قرآن اور آئین کے مطابق نہیں ہے اور اس کی زمانت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی درست نہیں ہے لہٰذا اس پر نظر سانی کی اپیل دائر ہونی چاہیے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں 29 مئی کو جب سارے کے سارے لوگ وہاں پر موجود تھے علماء اکرام موجود تھے مختلف اداروں کے بڑے بڑے لوگ سربراہان مفتیان اکرام وہاں پر موجود تھے روسٹم پر آ کر انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو یہ باور کروایا کہ یہ جتنا بھی معاملہ ہے یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے لا اقراحہ فی دین کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں اگر اس زمن کو لیا جائے تو وہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کی مسجد کو کیا کر دو گرا دو اور ان کی مسجد کو آگ لگا دو اور ان کی مسجد کو آگ لگا دی گئے ایسے ادارے جہاں پر کفر جو ہے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہو کفر کی تعلیم دی جا رہی ہو لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہو یا ایسے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہو جو قرآن و سنت کے بھی خلاف ہوں اللہ کے بھی دشمن ہوں اور اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہوں تو یہ لوگ جو ہیں اپنی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی اسلام مخالف سرگرمیوں میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں تو اس لیے ان لوگوں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے باہر بھی پابندی ہونی چاہیے اور چار دیواری کے اندر بھی پابندی ہونی چاہیے علماء اکرام نے وہاں پر دلائل دیئے لیکن اس کا فیصلہ کیا نکلا اتنا سارے کسارا نظر سانی کی اپیل دائر کرنے کے بعد اسلامی نظریاتی کانسل سے بھی رائے لینے کے بعد محتیان اکرام سے بھی رائے لینے کے بعد بڑے بڑے اداروں سے رائے لینے کے بعد فیصلہ یہ نکلتا ہے کہ چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ سنایا جاتا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ قادیانیوں کے حق میں کیا جاتا ہے اب حق میں کیسے ہے کہ قادیانیوں کو باہر تو چار دیواری سے باہر تو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن وہ چار دیواری کے اندر اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں حالانکہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون کے خلاف ہے وہ قادیانی جو اپنے آپ کو اقلیتی تسلیم نہیں کرتے اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اس کے بعد ان کو اقلیتوں کے حقوق دیے جائیں گے لیکن وہ چار دیواری کے اندر بھی اسلام مخالف سرگرمیوں کے اندر مصروف رہتے ہیں ہمیں ایسی سرگرمیاں کرنے کی بھی انہیں اجازت نہیں دینی چاہیے کیوں جب ہم اپنی ایک اقلیت آئینی ادارے کے متعلق کہیں پر بھی بیٹھ کر شر انگیزی اور ایسی تقریر جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے جس سے ہمارے ملک کی امن کی جو فضاء ہے وہ پامال ہو تو ہم اپنے دین کی جو امن کی فضاء ہے اس کو ان کے ہاتھوں پامال نہیں ہونے دیں گے ملک کی ملک کی کچھ کچھoop جوال ملک کی ملک کی ملک کی زند قدر